السلام الرحمن الرحیم السلام علیکم مکہ المکرمہ میں کل ایک کفتر واقعی پیش آیا جی یہاں پر آپ کو بڑی کر کے کچھ ویڈیوز دکھا رکھا ہوں اور آپ اس کم تعلق سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ایک اور کچھ نیوز یا خبریں سننی ہوں گی کہ مکہ المکرمہ میں آٹھ پاکستانیوں کی مفات ہوئی ہے مکہ کے بالکل حرم شریف کے بالکل نزدیک ترین ایک ہوتل میں آنگ لگ اس میں آٹھ پاکستانی جامحق ہو گئے اس ویڈیو میں صرف بتانا یہ چاہوں گا کہ ان کا تعلق شہر سے اور خدا نہ خواستہ کبھی ایسا پیش آتا ہے تو جو حاجی وہاں فوت ہو جاتے ہیں ان کی تدفعی ایسے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی ہوتل وغیرہ میں کہہ رہے ہوئے ہیں اگر ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو آپ نے کرنا کہہ ہے ایک سے پہلے میں ایک ویڈیوز وغیرہ یہاں پر آپ کو دکھا رکھا ہوں میں لیکن ایک بات بتانا چاہوں گا وہ کیا جی کہ میں خود مکرمہ میں مجود تھا اور ہمارے ایک عزائے ہوئے تھے عمرے کے لیے تو ایک ہوتل میں ہہرے ہوئے تھے اور اگر والے چونک سے تھوڑا آگے شاید آپ کو یہ ویڈیو وغیرہ بھی میں دکھا بڑی کر کے تو وہ ہوتے تھے وہ اور انتا ساتھ میں تھی وہ بھی بزرگ تھے تو برحال ان کو اٹیک ہوا ہے اور انتا ہوتے ہو گئے ہمیں پتا چاہوں پہنچے ہیں وہاں پر یہ جو بلدیہ انہوں نے پھر زاری سپاٹ اپ باڈی کو اٹھایا ویریفیکشن کروایا کہ جی بلکل رفات ہو چکی ہے ان کو لے گئے ہیں اور جو بھی اوصل والا معاملہ تھا وہ سارا حل کی باڈی سیدھا حرم شریف لائے گی یہ جو آکستانی جانب حق ہوئے ہیں مجیدتے جو ہے وہ خانہ یعنی حرم شندری لائے جائیں گی جہاں پر امام شاید آپ پچھر میں امام نواز آتے ہیں اس کے بلکل حق کے بلکل آگے رکھی جاتی ہیں اور وہاں پر ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو جنازہ پڑھنے کے بعد ان کی بھی نماز جنازہ یہیں پر پڑھتی اس کے بعد ان کو اٹھایا اور الیکٹ گاڑییں جو چلتی ہیں حرم شریف میں آپ نے دیکھی ہوں گی وہ ایک گاڑی میں رکھا گیا اس میں ہم بھی پیٹھ گیا اور بابل سلام طرف یعنی کہ جنرل مولی سائل پر لے کر گئے میں نے سوچا شاید جنرل مولی میں کریں گے لیکن ایسا نہیں تھا وہاں ایمبولیس میں رکھا گیا باڈی کو اور ہم ساتھ میں اور کا کے اندر ہی ایک کمر ہے ہوا ہے جسے کبرستانی شہدہ کہا جاتا ہے شہدہ کا کبرستان ایسے تو اس میں کبریں پہلے سے ہی تھی وہاں پر ایک میں ان کی تدفیم کی گئی اور بقاعدہ وہاں پر ایک نمبر وغیرے سے اوپر لکھا ہوتا ہے ایک تختی لگتی ہے وہ آپ کو ایک چیز کر دے دیتی ہیں کہ یہ نمبر کی آپ کی کبر ہے نام وغیرہ وہاں پر نہیں لکھتے ہیں جو بھائی سعودی لیوے میں رہ چکے ہیں وہ جانتے ہیں ابھی جو پاکستانی شہید بور رہے ہیں آپ شہید بور رہے ہیں جو جل کر جاتے ہوئے ہیں مکہ کے ہوتل میں تو ویڈیو آپ کو صافے میں دکھا رکھا ہوں گا آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں دفعال مدنی بھی رہا کہ گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں فوری دات تو فوری پہنچتی ہے یہ تو کلیر بات ہے لیکن ظاہری سے بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور مد اکثر ایسے ہوتا ہے جی کہ پاکستانی بہائی ہم دہی علاقوں میں یا شہری علاقوں میں بگر رہتے ہیں گھاری ہوتے ہیں ہم بڑے ہوتلنگ میں یا بڑی بلڈنگز ذکرہ میں بہت کم پاکستانی رہتے ہیں تو اکثر ایسے واقعات میں ہمیں ایکزرٹ کی پتہ نہیں چلتا جانے کہ ایمرجنسی صورت میں ہم اس طرف سے نکھیں انسان چندی مرضی کو سے زندگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ ہی جو علاقی ذات کو منظور ہوا تو ایسے ہی ہوا ہے اور آٹھ پاکستانی رفعات ہوئے ہیں چار کا تلک قصور این کا تلک خاری زلہ ویہا بتایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفر فرمائے اور تمام کسی بھائی تمام وہ حضرات جمعہ یاکی لیے جا رکھی ہیں ان کی حفاظ موسیقی